ملتی رہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکسیڈنٹ کے بارے میں یعنی کی ایک ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے ایک انپلاڈ ایونٹ ہوتا ہے جو کی جو لوگوں کے ساتھ انڈیزاریبل کونسیکونس کے دوارہ ہوتا ہے یعنی کی لوگ چاہتے نہیں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے جو روڈ کا جو ایج گروک ہے وہ دس جار چھے سو بائیس یعنی کی جو فنگرز دوہزار سولہ میں لیے گئے وہ آٹھارہ سال سے بھی کم لوگوں کی دس جار آٹھ چھے سو بائیس ہوتے ہیں اٹھارہ سے پہتیس سال کے بیٹھ میں سسٹی نائن تھاؤزن ایٹھ ہینڈڈ ففٹی ون ہوتے ہیں پہتیس سے پہتہالیس بیٹھ میں تہتیس ہزار پانچ سو اٹھاون تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ مطلب آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے پہتے ہیں اس کے لیے لوگ سب سے زیادہ ورک کرتے ہیں سب سے زیادہ باہر رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے ایکسیلنٹ کی جو ایج گروپ ہے وہ سب سے زیادہ ہے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایٹین ایئر سے لیس ہوتے ہیں وہ باہر تو رہتے لیکن کام سے رہتے ہیں پہتالیس سے ساٹھ والے بھی باہر رہتے کیونکہ ان کو گھاری میں رہنا یا مندروں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا جو ایکسیلنٹ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ بہت ہی سعادہ سپیڈ میں اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں سپیڈ میں چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک سامنے سکتم سے کوئی گاڑی موڑ رہا ہوتا ہے تو اپنا کنٹرول کو کھو بیٹھتے ہیں اور وہ ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے یا آپ سپیڈ سے آ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی بلیکر آ گیا اور اپنی گاڑی کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے تب بھی ایکسیلنٹ کا یہ قارن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ایکسیلنٹ کا جو مین قارن ہے وہ ہے اگر آپ ٹرافک کے سیفٹی نورمس کو آپ اپن روپ کو نہیں احتیاط بڑھتے تب بھی آپ کا ایکسیلنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی ڈرائیونگ میں ارسپونسبل ہیں یعنی کی ارسپونسبل ڈرائیونگ میں لہرہا کے چلا رہے ہیں یا آپ کٹ سمار رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ایکسیلنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یعنی کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کے آگے آپ نے گاڑی کو لگا لو بغت سے نکال لو تو اس میں بھی ایکسیلنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا ہونے پر جو سامنے آلے آ رہے ہی گاڑی سے آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور اس میں جان بھی جا سکتی ہیں تو یہ ریزن ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ایسا ہوتے ہیں آن روڈ کے ایکسیلنٹ سے وہ ہوتے ہیں ویدر کنڈیشن یعنی کی اگر موسم صاف نہیں ہے دھند ہے دھندہ ہے برسات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ سکتا ہے فالٹ آف سائیکلسٹ مطلب اگر جو لوگ سائیکل چلا رہے ہیں ان کی بھی دکت ہے وہ ایک دفع سامنے آ جاتے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اگر روڈ میں پتھراؤ ہے یعنی کی گھوٹ صحیح نہیں ہے نیچے دچ کے لگ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ڈیفیکٹ ان کنڈیشن آف موٹر ویکل اگر مال لیجئے آپ کی گھاڑی کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے مال لیجئے آپ کی گھاڑی پنچر ہے یا آپ کی گھاڑی میں بریک صحیح نہیں ہے بڑے کام نہیں کرے اس وجہ سے وہ سکتا ہے فالٹ آف پیڈیشن ادھر کا قاسس فالٹ آف ڈائیور اگر جو ہے ڈائیور نے اگر سرا آپ کو پی لی ہے تب ہی یہ ڈیزل ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا تو کہنے کے طلب یہ لوگ بہت سے لوگ ڈائیورنگ کے وقت میں بہت سارا کام کرتے ہیں جیسے مال لیجئے بٹھا بھی پی رہے ہیں بریڈ بھی کھا رہے ہیں موبائل سے بات بھی کر رہے ہیں تو ایسے اس طرح میں ایکسیڈنٹ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے اور دوسری بات ہوتا ہے ٹریفیک یعنی کی ٹریفیک روٹس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹس کافی زیادہ ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنی گاڑی کو دھی میں چلاتے ہیں اور سفری چلاتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے اور جو لوگ اپنی گاڑی کو فاسٹ بھگاتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ دکھانے کوسس کرتے ہیں تو ان کا ایکسیڈنٹس کی جو سمبھاؤنہ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ روڈ ایکسیڈنٹس کا میں نے آپ کو مین ریزن بتایا کہ روڈ ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں اس وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی زندگی کو صحیح سلامت چاہتے ہیں تو بس میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے روڈ میں گاڑی چلاتے وقت آپ بات نہ کریں ٹھیک ہے ڈائیونگ کرتے وقت آپ ہلکا سیون نہ کریں رونگ سائیڈ گاڑی نہ چلائیں ریڈ لائٹ کو جمپ نہ کریں موبائل فون کو یوز نہ کریں ٹھیک ہے اور جو ڈائیور بیمار ہے اس کا استعمال بلکل نہ کروائیں ٹھیک ہے اور جو امپروپر ڈائیور ایکسنز ہوتے اس کو بلکل نہ اس پہ اس ٹک ہو جائیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر کار چلا رہے ہیں تو سیل بیٹ ضرور باندھیں اور اگر بائٹ چلا رہے تو ہیلومنٹ کو ضرور ویئر کریں تو یہ اور جو ٹرانسپورٹ کیلئے ہمیں اس کو آپ اچھے سے پالن کریں جس سے کہ آپ سیف رہیں خود بھی سیف رہیں اور سامنے والے بندے کو بھی سیف رہنے دیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو کاسس ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اگر پور لائٹ ہے رات کے اور دوسری نہیں ہے اور دکھائی نہیں دے رہا تو اس کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے پیسنجر کا بھی فالٹ ہو سکتا ہے اور روٹ کی کنڈیشن بھی بھی کر سکتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے بیچ میں گاڑی چلا رہے اور اگدم سے کوئی جانور آ گیا تو گاڑی کو اس کو بچارے چکر میں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو یہ فاسس ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے ایکسیڈنٹ کے چلتے ہیں بہت سارے لوگ کی ڈیت بھی ہو جاتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہوں تو اس کی لئے آپ کو جو ہے بلکل سیفری ڈائیونگ کریے اور جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی ڈائیونگ کریے ایکسیڈا میں آپ لوگ ڈائیونگ نہ کریں جس سے کی ایک تو گاڑی میں ایک تو رس ہو جاتا ہے روڈز میں اس کے علاوہ جو ہے آپ کی فیول برباد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈائیونگ کرتے ہیں بے مطلب میں آپ ڈائیونگ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ہی لاؤس ہے ڈائنکیو فرنٹ سیدھی آپ کو ہمارا ویڈیو پاسند تابلیسہ ویڈائیونگ کرتے ہیں